ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور وزیراعظم عمران خان کی اہم ملاقات میں کیا ہوا شریف خاندان کی ریائشگاہ پر چھاپا کیوں مارا گیا اور ایک بڑی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی آرمی چیف جنرل باجوا اور وزیراعظم عمران خان کی اہم ملاقات میں کیا ہوا اور شریف خاندان کی ریائشگاہ پر چھاپا کیوں مارا گیا آپ کو اس معاملے سے جڑے تین انتہائی اہم واقعات اور ان کی سنسنی خیص تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ خود تمام پوائنٹس کو جوڑ کر یعنی ڈارٹس کو کنیک کر کے اور نکتوں سے نکتے ملا کر اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک اہم نویت کا اجلاس ہوا یہ اجلاس کئی حوالوں سے اہمیت کا حامل تھا اس اجلاس میں کچھ فائلیں بھی رکھی گئیں ان فائلوں کا تعلق موجودہ سیاسی صورتحال سے ہے یہ فائلز پچھلے تین ماہ میں بنائی گئی تھیں انہیں ایک پریزنٹیشن کی صورت میں تیار کیا گیا اس اجلاس میں کون کون شریک تھا اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو اسی معاملے سے جڑے چند نئے حقائق اور تازہ انکشافات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو ایک خاص قسم کا بیگراؤنڈ ہے جو اس کا ایک خاص قسم کا پسمندر ہے یا جو خاص قسم کا کانٹیکسٹ ہے جس کو آپ سیاک و سباہ کہتے ہیں اس سیاک و سباہ کو بھی اچھی طرح جان سکیں تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن کرونا کی وجہ سے ملتان کا جلسہ نہ کرے لیکن اپوزیشن ہر حال میں ہر صورت میں یہ جلسہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے یہاں تک کہ مریم نواز جن کی دادی کا چند روز پہلے انتقال ہوا انہوں نے بھی اس جلسے میں شرکت اور اس سے خطاب کا فیصلہ کیا ہے بہت سے ہلکے اس معاملے پر تنقید بھی کر رہے ہیں دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھی دو عجیب فیصلے کیے ہیں ان کے یہ فیصلے بہت سے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں اور ان پر بھی خاصی تنقید ہو رہی ہے یہ دو فیصلے کیا ہیں ان کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی بہن بختاور بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب میں کیا ہوا اس تقریب کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ اس تقریب سے پہلے کراچی میں جو پورا بلاول ہاؤس ہے اسے آلہ ترین کوالٹی کے سپریس سے ڈس انفیکٹ کیا گیا اس کے بعد جو کھانے پکانے والا عملہ تھا اس عملے کے تمام ارکان کے کرونا ٹیسٹ کروائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول ہاؤس میں سجاوٹ کے لیے بیس سے زائد ارکان پر جو مشتمل عملہ آیا تھا اس پورے عملے کے بھی پہلے کرونا ٹیسٹ کروائے گے اور اس کام کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا گیا جن کے بارے میں پورا یقین کر لیا گیا کہ انہیں کرونا نہیں ہے اس کے بعد پندرہ لوگوں کے سٹاف کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس تقریب میں شریک لوگوں سے ایس سو پیس پر عمل درامج یقینی بنائیں گے اور ان تمام اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ بھٹو یا زرداری خاندان ان کے عزیزوں یا دوستوں کو کرونا سے بچایا جا سکے دوسری جانب بلاول بھٹو نے اپنی بہن بختاور بھٹو کی منگنی کی تقریب میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی وجہ سے ان کے رشتدار دوست یا عزیز کرونا میں مبتلا نہ ہو جائیں اس منگنی کی تقریب کے حوالے سے جو دعوت نامیں بھیجے گئے تھے ان میں بھی مہمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پہلے اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروائیں پھر اس ٹیسٹ کی ریپورٹ بلاول ہاؤس بھیجوائیں اور اس کے بعد ہی انہیں اس منگنی کی تقریب میں آنے کی اجازت ہوگی دوسری جانب وہی بلاول بھٹو لوگوں کو ملتان میں جلسے میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں جہاں نہ تو ایس او پیس پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو پورا انوائرمنٹ ہے یا وہ جو پورا ماحول ہے اس کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک دوہرہ میار ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کو کرونا سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں کو کرونا کے موں میں دھکیل رہے ہیں بارال واپس آتے ہیں اس اجلاس کے معاملے پر جس کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا اور آگے چل کر وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات اور شریف خاندان کے گھر پر چھاپے کے معاملے پر بھی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ مریم نواز کے ایک بڑے الزام کا حکومت کی جانب سے اب بازابتہ جواب آیا ہے مریم نواز نے الزام لگایا تھا کہ انہیں جیل میں چوہوں کا بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا انہوں نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ انہیں فنگس والی عدویات دی جاتی تھی مریم نواز نے مانی خیز لہجے میں یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہوا وہ وقت آنے پر تمام راز کھولیں گی انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ عمران خان نے اپنے سیلیکٹرز کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے ان کا اشارہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی جانب تھا مریم نواز نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کراچی میں ان کے کمرے کا دروازہ توڑنے کے معاملے پر پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کام سندھ حکومت نے کروایا لیکن بعد میں انکوائری کمیٹی میں جو حقائق سامنے آئے وہ حقائق کیا تھے انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نواز شریف کے ساتھ وفاداری کے جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں لیکن اس دوران وہ ایک اعتراف یا ایک انکشاف بھی کر گئیں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف ہر معاملے میں شہباز شریف سے مشورہ کرتے ہیں اور شہباز شریف ہمیشہ مفامت کی بات کرتے ہیں اب مریم نواز کے ان الزامات پر حکومت نے بازابتہ جواب دیا ہے یہ جواب مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی جانب سے آیا اور انہوں نے انکشاف کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ مریم نواز نے ایک دن بھی جیل کا کھانا نہیں کھایا ان کا کھانا ہمیشہ گھر سے ہی آتا تھا شہزاد اکبر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اب یہ سوال بنتا ہے کہ یا تو چوہا گھر کا تھا یا مریم نواز خاندانی روایات کے مطابق جھوٹ بول رہی ہیں انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ ویسے شریف چوہے لگتے ہیں جو کھانا چھوڑ دیتے تھے اس کے علاوہ ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے پچاس کے قریب پی ڈی ایم کے جو کارکن اور مقامی رہنما ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ذلی انتظامیہ نے ملتان میں جلسے کی اجازت نہیں دی اور اب بات کرتے ہیں شریف خاندان کے گھر پر چھاپے کی تو معاملہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نیب نے مری میں شریف خاندان کے گھر پر چھاپا مارا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ اس حوالے سے پیشگی کوئی اطلاع یا نوٹس نہیں دیا گیا تھا نیب نے اس چھاپے کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور گھر میں گھس کر ویڈیوز بھی بنانے کی کوشش کی یہ مریم اورنگزیب کا الزام ہے اور اب آپ کو اس اجلاس کا احوال بتاتے ہیں جس کا ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں وزیر داخلہ اجاز شاہ، مشیر داخلہ شہزاد اکبر، چند وزراء اور اہم سرکاری حکام شریک تھے اس اجلاس میں مشیر داخلہ نے دو فائلز رکھیں یہ فائلز نواز شریف کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کروانے یعنی انہیں پاکستان لانے کے متعلق تھیں ان فائلز کے ذریعے بتایا گیا کہ نواز شریف کے کیس میں برطانوی حکام سے کیا خطو کتابت ہوئی ہے اور عدالتی فیصلوں کی نقول پر مشتمل جو دوسیر برطانوی حکام کے حوالے کیا گیا تھا اس پر کیا اپ ڈیٹ ہے اور اس حوالے سے برطانوی حکام کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے شہزاد اکبر نے اس اجلاس میں یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے انہوں نے برطانوی سیکریٹری داخلہ کو جو خط لکھا تھا اس پر جواب آیا ہے کہ برطانیہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ اس اجلاس میں یہ اہم اندیا بھی دیا گیا کہ اگر برطانوی حکومت نواز شریف کو ڈیپورٹ نہیں کرتی اور پاکستان نے جو شواہد برطانوی حکومت کو فراہم کیے ہیں اگر ان شواہد کے بعد بھی برطانوی حکومت نواز شریف کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتی تو پھر حکومت پاکستان اس معاملے پر برطانوی عدالتوں سے رجوع کرسکتی ہے یعنی پھر یہ کیس برطانوی عدالتوں میں لڑا چائے گا دوسری جانب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی وزیراعظم عمران خان سے اہم نویت کی ملاقات بھی ہوئی ہے یہ ملاقات کراچی کے اصلاحاتی ترقیاتی پیکج کے حوالے سے جو آلہ سطح کا اجلاس ہوا اس سے پہلے ہوئی اس اجلاس میں بھی آرمی چیف جنرل باجوا خصوصی طور پر شریک تھے اس اجلاس میں بتایا گیا کہ کراچی کے لیے سو نئے منصوبے تیار کیے گئے ہیں اور گیارہ سو سترہ عرب کے یہ منصوبے تین مراحل میں مکمل کیے جائیں گے